اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سخت پیاس لگی تو انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار میں اندر تک جاؤ اور پانی پی آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اندر گیا اور دور سے زیادہ سفید شہز سے زیادہ میٹھا اور مکش سے زیادہ خشبودار پانی پی کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پی آئے عرص کیا جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں بشارت نہ دوں آپ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جنتی نہروں کے نگران فرشتے سے فرمایا ہے کہ جنت الفررو سے لے کر غار سور تک نہر بنا دو تاکہ ابو بکر سراب ہو جائے میں نے عرص کیا کیا اللہ کے ہاں میری اتنی قدر و منزلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ ہے اور مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوض فرمایا تم سے بغض و حسد رکھنے والا جنت میں نہ جائے گا خواہ ستر انبیاء کے عامال صالحہ کا حامل ہو اسے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد تیس صفحہ نمبر ایک سو پچاس صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ